اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی نیو گلوگ آج میں آپ سے ایک اور ریسپی شیئر کروں گی اپنی اور ابھی دو بج رہے تھے بچے سکول سے آ چکے تھے اور کمروں میں لیٹے ہوئے تھے اور میں نے سوچا کہ میں آپ سے ابھی ریسپی شیئر کرتی ہوں ابھی میں آلو بیگن بنا رہی ہوں اور آپ لوگ اس کی ریسپی دیکھیں اور ضرور ٹرائے کریں بچے کھانا کھا چکے تھے اور مجھے ابھی آفیس بھیجنا تا کھانا کیونکہ جو میرے ہزپنڈ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں جو ان کے آفیس میں ہوتے ہیں لڑکیں ان کے لیے گھڑ سے کھانا جاتا ہے اور میں خود ان کے لیے کھانا بنا کے بھیجتی ہوں ابھی آپ ریسپی کے انگریڈینٹس دیکھ لیں یہ بیگن ہے اور میں نے چھٹی چھٹی پیس اس میں کاٹنی ہے یہ ہر ادنیا لال مرچے پسیوی نمک حلدی بس یہ مسالہ ڈلیں گے اور یہ ٹیماتر آلو اور یہ پیاز ہے جو میں نے بارک بارک کاٹ لی تھی اور ہری مرچ اور ادرک بھی اس میں دھلی گی چلیں اب ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پتیلی میں نے چھولے پر رکھ دی تھی اور اس میں سرسو کا تیل بھی ڈال دیا تھا اور اب میں یہ پیاز ڈال لائیں اس میں جو میں نے کاٹ کے رکھی تھی پیاز میں نے بلکل بارک بارک کاٹی ہے انڈے کی جیسے کاٹتے ہیں اور اس میں آپ لوگ چاہے تو گی بھی استعمال کر سکتے ہیں پر ہماری ہاں سسرال میں میرے اور جو ہے خالی سرسو کا تیل استعمال ہوتا ہے بھجیاں میں اور ویسے تو ہم لوگ یہ استعمال کرتے ہیں پر جب بھجیاں بناتے ہیں تو پھر جو ہے یہ سرسو کا تیل جلا کے استعمال کرتے ہیں اور یہ میں نے ٹیماتر اس میں ڈال دی ہیں اور پیاز ٹیماتر کو اچھی طریقے سے ہلکا سا بھونیں گے ٹیماتر ہلکے سے کچھے پکی ہو جائیں اس میں اور تھوڑا سا بھی چمچہ چلا رہی ہوں ٹاکے ٹیماتر گل جائیں اب اس میں میں ہلدی ڈال نہیں ہوں ہلدی جو ہے تھوڑی سی تلے کی بلکل اور اب اس کے اندر جو ہے لال مرچہ ڈالوں گی لال مرچہ پسی بھی اس میں ڈلیں گی کٹی بھی اس میں استعمال نہیں ہوتی ہے اور میں پسی بھی ڈالوں گی اس کے اندر اور اب میں اس کے اندر جو ہے نمک ڈالوں گی یہ مسالے سپائسس یہ سارے واقس میں نے ڈال دی ہیں ekskendام اور میری جو ہے سبزی بنا رہی تھی جو میں لے کے آئی تھی کل میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی اپنے سے پہلے والے ویلوگ میں تو میں نے اسے سبزی بنانے کے لئے دیوی تھی وہ سبزی بنا رہی تھی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور میں کس طرح رکھتی ہوں ہوگی میں آپ کو دکھاتی ہوں اب میں اس میں آلو دالوں گی یہ دیکھیں آلو اس میں میں دال نہیں ہوں کیونکہ مجھے زیادہ بھیجنا ہوتا ہے تو میں نے زیادہ لیے ہیں ہر چیز بیگن بھی زیادہ ہیں آلو بھی زیادہ ہیں آپ جس طریقے سے بنایا اپنے حساب سے پھر مسالی بھی دار لیے گا اس کین اور جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا اس سے پہلے والی ویڈیو میں کہ میں آپ کو اپنا اٹرو دوں گی اور میں بتاؤں گی میں کون ہوں کہاں رہتی ہوں اور میرے کتنے بچے ہیں اور میں آپ کو اپنے فیملی میمبرز کے بارے ہی بتاؤں گی میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں اور میرا نام آریہ خزنفر ہے دو بچے ہیں میرے ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے بیٹے کو تو آپ نے دیکھا ہی ہے اور بیٹی کو بھی ویڈیو میں دیکھا ہوگا آپ نے اور کراچی میں رہتی ہوں بچے میرے دونوں سٹڈی کر رہے ہیں بیٹا میرا جو ہے ہائیف کلاس میں ہے اور بیٹی میری ایٹ میں ہے اور یہ دونوں پڑھنے سکول جاتے ہیں جو کٹر میں ہیں اور میں جو ہے گھر میں ہاؤس وائف ہوں میرے ہزبینڈ کا اپنا بزنس ہے یہ میرا ہو گیا انٹرو اور میں نے جواب سے بولا تھا کہ میں آپ کو اپنے بارے بتاؤں گی میں نے آپ کو اپنے بارے میں سب بتا دیا ہے اور میری جوائنٹ فیملی میں ہم لوگ پانچ لوگ ہوتے ہیں جس میں میری ساس ہوتیں ہیں میرے دونوں بچے میں اور میری میاں ہوتے ہیں اور یہ ہماری چھوٹی سی فیملی ہے اور اب میں نے اس پر ایک ان بھی دال دیئے تھی اس کو میں نے ہلکے آج پہ رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں پک رہے ہیں اور اس کو آپ کر لر دیکھیں اور میں نے ادرک اور ہری مرچیں بھی اس کے اندر ساتھ ڈال لی ہیں پہلے نہیں ڈال لی کیونکہ ہری مرچیں بہت تیز ہیں بہت زیادہ مرچیں ہو جاتی ہیں تو میں نے ہری مرچیں بادمہ ڈال لی ہیں اینڈ میں اور ہرا دنیا بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور میں نے اس کو جو ہے بھون لیا ہے بھون کے اب اس سے اتار لوں گی اور یہ دیکھیں یہ جو ہے میری میٹ جو ہے یہ دیکھیں سارا صاف کر رہی ہے آج رات میں مجھے ڈینر پہ بھی جانا تھا رات میں ڈینر پہ چونکہ آج میرے ہسپنٹ نے کہا تھا کہ آج ہم باہر ڈینر کریں گے اس لئے آج ہم لوگ شام میں ڈینر پہ جائیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی تھوڑ دیر میں اور یہ دیکھیں آپ یہ سب تیار کر دیا ہے ملتی ہوں اب آپ کو شام میں یہاں میں تیار ہو گئی تھی اور اب ہم لوگ گھر سے جا رہے تھے ڈینر کے لئے یہاں میرے ہسپنٹ ہوں گھر سے جا رہے تھے ملتی ہوں گھر سے جا رہے تھے یہ دیا تھا یہ آرڈر بھی آ گیا ہمارا یہ دیکھیں آپ ہم چائنیز کھانے آئے ہوئے تھے بچوں کو میرے چائنیز بہت زیادہ پسند ہے ہم جب بھی کہیں نکلتے ہیں اگر کہیں بھی جائیں ہم لوگ کھانا کھانے جانا ہے تو صرف بچے چائنیز ہی کھاتے ہیں بیٹی میری بہت شوق سے چائنیز کھاتی ہے اس کی وجہ سے ہم لوگوں پھر چائنیز ریسٹورنٹ جانا پڑتا ہے یہ جو ہے ریسٹورنٹ بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے کراچی میں اگر آپ لوگ رہتے ہیں تو چائنیز ریسٹورنٹ ضرور جائیں یہ بولڈ بیسن پر ہے کسی سے پوچھیں بہت مشہور ہے ادھر کے چائنیز بہت اچھا ہے اور یہ ہمارا فیر ویٹ ریسٹورنٹ ہے اور ہم اکثر یہاں ہی پہ جاتے ہیں جب سے میری شاہ دے ہوئی ہے ہم لوگ چائنی چینکہ کھاتے ہیں اور میں اب آپ کو دکھاتی ہوں یہ تھوڑا بہت یہ ریسٹورنٹ کیسا دکھتا ہے اس کے بعد پہ ہم لوگ آئس کرنے چلے گئے تھے اور یہ ہم لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں باعس کے ٹرابن پہ یہ بھی بورڈ برہ میں اپنے ویلوگ کو اینڈ کرتی ہوں آپ لوگ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں پلیز آپ لوگ سبسکرائب کریں میں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ